السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل اخدتم من لسانی افقہ قولی اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور میرے لئے میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ بندر میری سمجھ پائیں اللہم سوال لے محمد وعالی محمد میں آپ کو اللہ پر یقین و تغطہ رکھیں اور اللہ سے امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی مرادیں ضرور پوری فرمائے گا انشاءاللہ اور یہ دعائیں پر برد کرتے رہیں جس بھی مقصد کے لئے آپ پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کے دعا قبول ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم دل کی اگر کسی کو تکلیف ہے کوئی بھی تو وہ یہ دعا پڑھ سکتا ہے اللہزین آمنوا و تتمئن قلوبهم بذکر اللہ علا بذکر اللہ علا بذکر اللہ تتمئن القلوب یہ سورہ راد میں ہے تیرہ آیت آیت اٹھائیس ہے اور سورت تیرہ ہے ایک بار اور سن لیجئے دوسری دعا سن لیجئے دل کی تکلیف دور کرنے کے لئے اس آیت کو اکتالیس بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے پیئیں انشاءاللہ بیماری دو ہو جائے گی زیادہ تر تحجد میں یا فجر کے ٹائم پڑھیں یا جس بھی ٹائم آپ کو فرصت ملے آپ اس دعا پر دعا کو اکتالیس بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے پیلیں انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا دوسری دعا اگر نافرمان اولاد ہو گئی ہو تو اس کے لئے پڑھیں ربی و خسینی انشکرانی متقلتی انغمت علیہ وآلہ والدیہ وان آملا سوالهم تردعاہو واسلہی فی زوریتی انی تبتو علیکا وانی من المسلمین ایک بار اور سن لیجئے ربی و جنی انشکرانی متقلتی انغمت علیہ وآلہ والدیہ وان آملا سوالهم تردعاہو واسلہی فی زوریتی انی تبتو علیکا اما انی من المسلمین یہ حقاف ہے سورت آقاف چھالیس نمبر کی سورت ہے آیت پندھرہ ہے حقاف سورت ہے اور آیت نمبر پندھرہ ہے نافرمان اولاد کو فرما بردار بنانے اور راہ راست پر لانے کے لئے اس آیت کو تین مرتبہ روزانہ پڑھیں انشاءاللہ مقیص ثابت ہوگی اس پر ہو سکے تو پھون دیں نہ ہو سکے تو پھر اس کی طرف کر کے پھون دیں انشاءاللہ اولاد فاطمہ بردار ہو جائے اگلی دعا سنیے اولاد کا اگر رشتہ نہ آتا ہو چاہے وہ لڑکی ہو یا رڑکہ ہو اگر تینہ ہو پاتا ہو رشتہ تو اس کے لئے پڑھیں اور سنلیجی ایک بار یہ فرقان سورہ فرقان ہے پچیس نمبر کی سورت ہے پر آیت ہے چوان جس کے بیٹے یا بیٹی کے اعقد نہ ہوتا ہو وہ اس آیت کو اکیس دن تک روزانہ تین سو تیرہ مرتبہ پڑھیں انشاءاللہ ضرور کامیابی ہوگی یا پھر جتنی بھی بار چاہیں آپ دن میں اگر تر ٹائم آپ کے پاس نہ ہو تو ہر وقت اٹھتے بیٹھتے پڑھیں انشاءاللہ کامیابی ہوگی اگلی دعا سنیں اگر کسی کے خاندان میں نہ اتفاقی ہے اکثر ہوتا ہے اپنے بچوں سے کچھ تھوڑی بات ہو جاتی ہے یا اپنے خاندان میں بھائیوں سے بہنوں سے کچھ ہو جاتا ہے نہ اتفاقی ہو گئی ہو تو آپ اس کے لئے یہ پڑھیں ایک بار اور سنیں یہ سورہ ہجر ہے پندرہ نمبر کی سورت ہے ہجر آیت سیتالیس جس گھر میں یا خاندان میں نہ اتفاقی ہو تو اس آیت کو ہر فرض نماز کے بعد گیارہ مرتبہ پڑھ لیں انشاءاللہ آپ خاندان میں تاتفاق ختم ہو جائے گی اگلی دعا سننے بھاگے ہوئے کو واپس لانا کبھی ایسا ہوتا ہے ناراض ہو کر بچوں میں سے کوئی چلا جاتا ہے یا کوئی اور بھائی وغیرہ اپنے گھر سے چلے جاتے ہیں یا میاں چلا جاتا ہے تو اس بھاگے ہوئے کو واپس لانا اس کے لئے پڑھئے ان اللہی فرضہ علیکل قرآن لراد دکا الہ مغاد پھر سنیے ان اللہی فرضہ علیکل قرآن لراد دکا الہ مغاد یہ سورہ قصص ہے اکھائیس نمبر کی سورت ہے قصص آیت نمبر پچاسی اگر کوئی بھاگیا ہو اسے واپس لانے کے لئے دو رکت نفل پڑھ کر اس آیت کو پڑھیں ایک سو انیز مرتبہ چاہے تو پڑھ لیں چالیس دن تک یا جتنا بھی آپ جتنا بھی ہو سکے آپ اپنے دل کرتی رہیں انشاءاللہ واپس آ جائے گا بھاگ ہوگا اگر دو رکت نماز ضرور پڑھیں اگر دعا سن لیجی کسی مصیبت میں مقتلہ ہو گیا ہو کوئی کوئی بھی کسی بھی طریقے کی پریشانی ہو گئی ہو کسی بھی طریقے میں مقتلہ ہو مصیبت میں تو پڑھیں حسب اللہ ونعمال وکیل حسب اللہ ونعمال وکیل حسب اللہ ونعمال وکیل یہ سورہ آل عمران ہے تین نمبر کی سورت ہے آل عمران آیت نمبر 173 اگر کوئی کسی بلا میں مصیبت میں مقتلہ ہو تو اس آیت کو پڑھا کریں انشاءاللہ اس کی مصیبت دور ہو جائے گی اگر کوئی کسی بلا یا مصیبت میں مقتلہ ہو تو اس آیت کو پڑھا کریں اس کو تو کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں رات کو دن میں سوتے ٹائم جب بھی آپ کو خیال آیت مصیبت کا اور انہیں یہ دعا پڑھ لیں انشاءاللہ کریں یقین کریں کہ اللہ آپ کی دور صلور قبول فرمائے گا آپ کے لئے بہتر ہوگا تو انشاءاللہ آپ کی ضرور مرادیں پوری ہوں گی تو انشاءاللہ آپ کی ساری دعایم کو قبول بکھیں